بچے کھانا کیوں نہیں کھاتے ان کا ذمہ دار کون ہے؟ والدین یا آج کی خوراک؟ کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایک ایسی فیملی سے ملنا ہوا جو کہ بہت ہی زیادہ پریشان تھے اپنے بچوں کے معاملے میں آئیے سب سے پہلے ان کی پریشانی سنتے ہیں اور پھر اس کا حل نکالتے ہیں اصل میں یہ جو ہے والدین ہیں وہ اس لیے پریشان تھے کہ ان کے بچے کھانا نہیں کھاتے تھے دونوں ہی والدین بے بس دکھائی دے رہے تھے اور ان کی اس سلسلے میں کی جانے والی کوششیں جو ہے وہ بیکار جا رہی تھیں ان کی والدہ کا یہ کہنا تھا کہ بڑا بچہ جو ہے وہ سات سال کا چھوٹا تین سال کا اور چھوٹی بیٹی ایک سال کی ہے دونوں ہی میاں بیوی دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے پر چلاتے مگر بچے جو ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے بچوں کی کھانے کی طرف جو رقبت تھی وہ بلکل نہ ہونے کے برابر تھی اس طرح رات کو دودھ پینے سے بھی بچے انکار کر دیتے تھے بڑا بیٹا تو اپنے دادا کے ساتھ بیٹھ کر پورا کپ کڑک چائے کا جو ہے وہ پی ڈالتا تھا اور پھر ہر وقت ماما کوک، ماما چیفز، چوکلیٹ، پیزا، گیرٹ جو ہے وہ لگائے رکھتا اور مزے کی بات یہ ہے کہ ماں جب بڑے بیٹے کو سب چیزیں مختلف وقت میں فراہم کرتی تو چھوٹے بچوں کو بھی بغیر طرف یہ کہہ کر کھلاتی ہیں کہ اگر انہیں نہ دیں تو یہ احساسی کمتری میں مفتلا ہوں گے جیسے کہ ایک سال کی جو چھوٹی بچی ہے اس کے فیڈر میں کوک ڈال کر جو ہے وہ اس کی ماں پلا دیتی تھی یہ ایک ماں کی اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ مصابی سلوک کرنے کی اچھی عادت ہرگز نہیں کی جا سکتی بچوں کا دن بر کا متوازن خوراک لینے کا شیڈیول پوری طرح متاثر ہو جکا تھا جس کی وجہ سے یہ والدین انتہائی پریشان تھے کہ بچے آخر خوراک کیوں نہیں کھاتے تو چلیں یہ دیکھتے ہیں کہ آکھ پٹڑ آل اس کی کیا وجہ ہے اور ہمیں اپنے بچوں کے لیے کیسی خوراک جو ہے وہ استعمال کرنے چاہیے اور ہم اپنے بچوں کو کیسی جو ہے وہ متوازن خوراک کی طرف جو ہے وہ لے کر آ سکتے ہیں آپ انہیں ہر وقت جو ہے وہ البلا کھلائیں گے تو وہ وقت پر کھانا کیسے کھائیں گے بچوں کی بھوک تو کوک آئس کریم سے ہی ختم ہو جاتی ہے میں نے انہیں سمجھایا کہ وہ انہیں وقت پر متوازن خوراک جیسے پھل دودھ دہیں اور سبزیوں کی جو ہے وہ عادت ڈالیں اور کوک وغیرہ سے پرہیز کروائیں یہ ان کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ مفید تھے مٹاپے کی اصل میں جو بڑی وجہ ہے بننے بچوں میں کلسٹرول کی زیادتی مٹاپا اور شوگر غلط غزائی عداد کا نتیجہ ہو سکتی ہیں ملازمت کرنے والے افراد بھی دوپیر کو کھانے کی جگہ جو ہے وہ برگر پیزا اور بزاری غزائیں جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا پیڑ تو بھڑ جاتا ہے مگر ان کا جو وزن ہے وہ پیت ہاشا بڑ جاتا ہے اور ان میں سے بعض جو ہے برنیت نئی بیماریوں کا شکار جو ہے وہ ہو جاتے ہیں دن بھر میں چار سے چھ گھنٹے تک ٹی وی دیکھنا چیٹنگ کرنا رات دیر تک جاگنا دن چڑے تک سوئے رہنا مجودہ دور کی لوگوں کا عام جو ہے وہ معبول بن چکا ہے بڑوں کی دیکھا دیکھی بچے بھی غیر فطری زندگی گزارنے پر مجبور ہیں گویا ہم اپنے ساتھ ساتھ بچوں کی زندگیاں دعو پر لگانے سے در ایک نہیں کرتے زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ ہم بھولتے جا رہے ہیں بچوں کی طرز زندگی بنانے میں والدین کا جو ہے وہ کیا کردار ہونا چاہیے اگر دیکھا جائے تو بچوں کا طرز زندگی بنانے میں والدین کا اہم حصہ ہونا چاہیے کیونکہ بچے پیداشی طور پر اس طرز زندگی کے عادی نہیں ہوتے گھر کا محول انہیں ایسی زندگی گزارنے پر اکساتا ہے نہ تو وہ پیداشی طور پر کسی زائقے کے عادی ہوتے ہیں نہ طرز زندگی کے جو غزہ آپ چھوٹی عمر میں بچوں کو شروع کرواتے ہیں یہی ساری عمر ان کی پسند اور ناپسند کا میار بن جاتا ہے اس لیے وہ زائدگی میں ہی بچوں کو ایسی غزہ اور غزائقوں کا جو ہیں وہ عادی بنائیں جو ان کی صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہو جیسے کھانے میں نمک کی مقدار کا تیین، دودھ ہی کا استعمال، پھلوں، سبزیوں اور گوشت کے ذائقے سے جو ہے وہ عاشنائی کروانا اچھی غزائی عدات اپنانے میں اپنے بچوں کی پرپور جو ہے وہ رہنمائی کرنی چاہیے جن آپ بچوں کو کوئی غزہ کھلاتی ہیں تو یہ اس بچے کا مطالبہ یا پسند نہیں ہوتی آپ کو اپنی مرضی اور خواہش ہوتی ہے اچھی غزائی عدتات اپنانے میں ان کی مدد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ بچوں کو ڈبوں میں بند خوراک کی بجائے گھر پر تیار شدہ خوراک کھلائیں کیونکہ جو گھر میں تیار شدہ خوراک ہوتی ہے وہ خوش رنگ اور خوش ذائقہ خوراک اپنے ہاتھوں سے آپ تیار کرتی ہیں اس لئے گھر کے کھانے جو ہیں وہ زودہ حضم ہوتے ہیں اور صحت بخش بھی خاص طور پر دودھ دہیں پھلوں اور سبزیوں کی عادت ڈالیں اپنے بچوں کو سلاد اور پھلوں کا جعبو عادی بنانا چاہیے فریش جوز بنائیں آپ تو دہیں بھی مختلف ذائقوں میں دستیاب ہے جیسے بچے جو ہیں وہ شوق سے کھاتے ہیں اس قسم کی خوراک انہیں صحت مند اور توانہ رکھتی ہے پھر گھر کے کھانے صاف سترے انداز سے تیار کیے جاتے ہیں وہ میاری اور سستے بھی ہوتے ہیں ماہرین کا کہنا بھی ہے کہ تین چار ماہ کے بچے کو ٹھوس گزہ سے جو ہے وہ شروع کروا دینی چاہیے یہ گزہ زیادہ تر تازہ اور خود پر جو ہے وہ گھر میں تیار کی جائے تو زیادہ بہتر ہے تو اس کی وجہ سے بچے کی جو ہے وہ آپ کے ساتھ محبت اور بابستگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور وہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ اس کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے دوسری جو اہم بات ہے وہ ہے مہمانداری میں بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے عام طور پر مہمانوں کے لیے جو چیزیں سٹور کر کے رکھتے ہیں وہ مہمانوں سے زیادہ خود ہم کھاتے ہیں چاہیے تو یہ ہم مہمانوں کی خاطر بھی سادکی سے کریں انہیں دیسی مشروعات پھل وغیرہ پیش کریں مگر اس کی جگہ پیزا پیسٹری برگر چپس بوتل سے مہمانوں کی خاطر کا روجان وغیرہ جو ہے وہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہی اشیاء ہم خود ہمارے جو بچے بھی ہیں وہ شوق سے کھانے کے عادی ہوتے چلے جاتے ہیں تقریبی بات میں جو ہے وہ بچوں کے سامنے بے دریکھ جو ہے وہ کھانے سے بچائیں تقریبی بات میں ہم بے دریکھ کھاتے ہیں اور بچوں کی پلیٹیں مختلف لاوازمات سے لبابل لبالب جو ہے وہ ہم بھر لیتے ہیں جیسے اکثر کھانے کا جو ہے ایک تو زیاہ ہوتا ہے اور بچے ایک آدھ چیز کھا کر پلیٹ جو ہے وہ واپس رکھ دیتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے بچے کے اوپر جو ہے وہ منفی اس رات جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں اپنا اور اپنے بچوں کے دن کا آغاز جو ہے وہ مالدین کو جو ہے وہ کیسے کرنا چاہیے اپنا اور بچوں کے دن کا آغاز ایک گلاس دودھ یا تازہ جو سے کریں جسے آپ کا پورا دن خوشکوار گزرے گا مگر پیشتر گرانوں میں کیا ہوتا ہے کہ بچے بغیر ناشتہ کی سکول چلے جاتے ہیں اور وہاں سے غیر میاری چیزوں سے بھوک مٹاتے ہیں صبح کے ناشتے کی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے لیکن جو والدین میں سے جو مائیں جو ہیں وہ ورکنگ وومن ہوتی ہیں تو وہ صبح کا ناشتہ جو ہے وہ بلکل نہیں بناتی اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کے بچے جو ہے وہ باہر سے جو ہے وہ ناشتہ کرتے ہیں بچوں کو جو ہے وہ پھل کھانے کی عادت جو ہے وہ ڈالنی چاہیے یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پھل ہماری صحت کے لیے کتنے زیادہ ضروری ہے یہ ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ روزانہ ایک سیب تبنائی کا قدرتی ذریعہ ہے اور روزانہ ایک سیب کھانے میں کوئی جو ہے وہ مزائکہ نہیں لیکن صرف سیب ہی پر آپ اقتفاق بلکل نہ کریں ہمیشہ پھلوں کی مختلف اقسام کو اپنی روز مرہ خوراک میں شامل کر کے خود اپنے بچوں کو صحت مند اور بیماری سے جو ہے وہ آپ دور رکھ سکتی ہیں بچوں کے ساتھ وقت گزارنا دن بر میں تھوڑا وقت آپ نے اور بچوں کے لیے جو ہے وہ لازمی والدین وقف کریں اور ورزش کریں مٹاپہ کبھی قریب جو ہے وہ آپ کے نہیں آئے گا علاوہ زی قبض نہ ہونے دیں اس کے لیے ریشے فائبر سے برپور خوراک کا جو ہے وہ استعمال کریں بقائدگی سے کھانا کھائیں خاص طور پر ناشتہ کرنا انتہائی ضروری ہے قبض کا پہلا علاج ریشے سے برپور خوراک کا استعمال ہے تاکہ قدرتی ریشہ اور رزانہ خوراک کا حصہ بنتا رہے ایک اہم بات کہ بچوں کو وقت دیں انہیں اپنے پاس بٹھا کر خود کھلائیں آپ کا نارمل رویہ بچے کی مسوط سوچ کو جاگر کرنے میں اہم کردار ادھا کر سکتا ہے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں